ہائے فرینڈز اسلام علیکم آئیے مسکر علی اینڈ یور واشنگ ٹیکنیکل باجوا دوستو آج ہم بڑا الگ سا کمپیرزن لے کر آئیں انفنک زیرو ایٹس ایکن نمبر پر ہے شاومی کا فون می نو ٹن لائٹ دونوں فونز کا فلی سپیڈ ٹیسٹ کریں گے کیمرہ کمپیرزن بھی کریں گے اور دیکھیں گے دونوں میں سے بیسٹ کون سا فون ہے پرائز میں تو کافی ڈیفرنس ہے لیکن کافی ایسی سپیسیفکیشن ہے جو میچ کرتی ہیں اس لئے ہم نے کمپیرزن کیا تو ویڈیو کو کمپلیلی دیکھے گا ار چینل نہیں سبسکرائب کیا جلدی سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ لیٹس ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز جلدی سے ملتی رہے گی سو لیٹس سٹارٹ تو سب سے پہلے ہم دونوں فونز کے لک اینڈ ڈیزائن کی بات کریں گے بیک سائیڈ سے دونوں کا کیمراز کا ڈیزائن بلکل ڈیفرنٹ دیا گیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیک سائیڈ جو ڈیزائنگ ہے وہ بھی دونوں فونز میں کافی ڈیفرنٹ ہے تو می نوٹن لائٹ میں بیک سائیڈ پر گلاس دیا گیا ہے پریمیم فیلنگ کافی زیادہ آ جائے گی دوستو آپ کو اور زیرو ایٹ بیک سائیڈ پولی کاربنیٹ کا بنا ہوا ہے مطلب کہ پلاسٹک ہے تو یہاں پر اسکریشز کا خطرہ پلاسٹک باڈی بے تھوڑا زیادہ ہے باقی شائننگ دونوں فونز میں مل جائے گی بہت ڈیفرنس ہے زیرو ایٹ کی پرائز آپ کو فورٹی تھاؤزن روپیز ملتی ہے پاکستان میں ایٹ جی بی کی ریم ون ٹوئنٹی ایٹ جی بی کی سٹوریج اور یہاں پر پروسیسر میڈیا ٹیک کا ہیلیو جی نائنٹی ٹی ملتا ہے پین تالیس سو ایمیج کی بیٹری ہے اور تینتیس وارٹ کی فارس چیارجنگ دی گئی ہے جبکہ می نوٹین لائٹ کی پرائز سکسٹی تھاؤزن روپیز ہے پاکستان میں یہاں پر ایٹ جی بی کی ریم ون ٹوئنٹی ایٹ جی بی کی سٹوریج پروسیسر سناپ ڈریکن سیون تھرٹی جی ملتا ہے جو کہ گیمنگ کے حساب سے بھی ایک کافی اچھا چپ سیٹ بیٹری بھی کافی بڑی ملتی ہے باہن سو ساٹھ ایمیج کی تیس وارٹ کی فارس چیارجنگ انکلوڈ کی گئی ہے یہاں پر دونوں فونز کے بیک سائیڈ پر فور کیمرہ کا اپشن ہے دونوں میں سکسٹی فور میگا پکسل کا مین کیمرہ ون پائنٹ نائی اپرچر سیکنڈ ایٹ میگا پکسل دونوں میں تھرڈ بھی ٹو میگا پکسل دونوں میں سیم دیا گیا ہے لیکن فورت کیمرہ شاومی میں آپ کو فائم میگا پکسل کا ملتا ہے اور زیرو ایٹ میں آپ کو ٹو میگا پکسل کا فورت کیمرہ ملتا ہے تو فرنٹ سائٹ جیسے دسپلے کی طرف آئیں یہاں پر آپ کو بہت 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 زیادہ ڈیفرنس ملنے والا ہے کیونکہ ڈیوال پنچھول والا ڈیسپلے آپ کو ملتا ہے انفینک زیرو ایٹ میں می نوٹن لائٹ میں آپ کو واتر ڈروپ نوچ والا ڈسپلے اور ایج سکرین ڈسپلے ملے گا کیا بات ہے ڈسپلے میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہے لیکن یہاں پر فرنٹ کیمرہ آپ کو انفینک زیرو ایٹ میں 48 پلس 8 میگا پکسل کا ڈیوال ملے گا اور می نوٹن لائٹ میں آپ کو 16 میگا پکسل کی سیلپی ملتی ہے می نوٹن لائٹ میں ایم آلیٹ ڈسپلے آپ کو ملے گا 6.47 انچز کا فل ایج ڈی پلس کی ریزولیشن کورننگ گوریلا گلاس 5 کی پروٹیکشن ملتی ہے 398 پی پی آئی ڈینسٹی ہے 87.8 پرسنٹ سکرین ڈو باڈی اچھو HDR10 کا سپورٹ ملتا ہے انفینک زیرو ایٹ میں آپ کو IPS LCD والا ڈسپلے ملے گا لیکن 6.85 انچز کا بہت ہی بڑا ڈسپلے فل ایج ڈی پلس کی ریزولیشن 392 پی آئی ڈینسٹی 86.8 پرسنٹ سکرین ڈو باڈی اچھو 90 ہرڈز ریفریش ریٹ والا ڈسپلے ملے گا تو یہ کافی آپ کو کمال کا ٹچ ریسپونس ملے گا می نوٹن لائٹ میں بھی ٹچ ریسپونس آپ وہ کافی اچھا ملتا ہے لیکن یہاں پر کلرنگ وائز جو آپ کو بہتر ملے گا ڈسپلے اور سچوریٹڈ اور برائٹر ڈسپلے وہ یقینا می نوٹن لائٹ کا ہے گا بیٹری کو بھی زیادہ بچائے گا کلر بھی کافی اچھے دکھائے گا اینڈروائیڈ 10 کے ساتھ آتے ہیں اپریٹنگ سسٹم میں ڈیفرنس ہے جہاں پر انفنکس میں آپ کو ایکس او ایکس سیون پوائنٹ ون ورجن ڈالفن ملے گا می نوٹن لائٹ میں می یو آئی ٹوائلی پوائنٹ زیرو پوائنٹ ٹو مل جاتا ہے انفنکس زیرو ایٹ نائن پوائنٹ ون ایم ایم کی تھکنس کے ساتھ ملتا ہے ٹو زیرو فائیو گرام کے ساتھ ملتا ہے تھوڑا ہیوی ویٹ ہے می نوٹن لائٹ نائن پوائنٹ سیون ایم ایم کی تھکنس کے ساتھ یہ بھی تھوڑا سا بلکی ملے گا انڈ ٹو زیرو فور گرام کے ساتھ تقریباً سیم ویٹ ہی مل جاتا ہے دونوں کا المونیم فریم آپ کو می نوٹن لائٹ میں ملے گا اور زیرو ایٹ میں پلاسٹک فریم ملتا ہے دونوں فونس کی چارجنگ پورٹ ٹائپ سی والی دی گئی ہے جی ہاں دوستو اور یہاں پر سپیکر کوالٹی کی بات کریں تو آپ کو تھوڑا سا بہتر ہے لاؤڑ ساؤنڈ می نوٹن لائٹ میں مل جاتا ہے فونس کو آن کرتے ہیں یہاں پر دیکھتے ہیں کون سا فون پہلے آن ہو جاتا ہے اور آسانی سے بازی مار جائے گا تو یہاں پر انسنک زیرو ایٹ پہلے آن ہو چکا ہے ڈائل ایپ پر کلک کیا نوٹن لائٹ فاسٹ میسیج اپشن تقریباً سیم رہے سیٹنگ اپشن تقریباً سیم رہے زینڈر اپشن یہاں پر تھوڑا انفنیکس فاسٹ پلے سٹور تو پلے سٹور میں تقریباً سیم لیکن زیرو ایٹ تھوڑا سا آگے رہا جاتا نہیں گوگل اپشن نوٹن لائٹ یوٹیوب انفنیکس زیرو ایٹ گیم کی طرف آتے ہیں سبوے سرفر تو یہاں پر انفنیکس زیرو ایٹ تھوڑا فاسٹ ٹیمپل رن ٹو تو می نوٹن لائٹ کافی آگے کینڈی کریش انفنیکس زیرو ایٹ ایٹ بال پھول انفنیکس زیرو ایٹ تو اب پب جی کی طرف آتے ہیں دیکھتے ہیں پب جی میں کون سا فون آگے جاتا ہے دوستو دوستو پب جی کے معاملے میں آپ دیکھا کہ انفنیکس زیرو ایٹ نے پہلے اوپن کیے پب جی اور می نوٹن لائٹ تھوڑا سا ہی پیچھے رہا تو کافی اپلیکیشن میں گیمنگ کے معاملے میں بھی میں نے دیکھا کہ انفنیکس زیرو ایٹ نے کافی اچھا مقابلہ کیا سناپ ڈریکن سیون تھرٹی جی کا جو کہ می نوٹن لائٹ میں پروسیسر ہے تو جی نائنٹی ٹی نے کافی اچھا مقابلہ کیا می نوٹن لائٹ کے پروسیسر کے ساتھ تو بہتر ہے دوستو دونوں کی یہاں پر اگر پرفارمنس دیکھی جائے تو تقریبا سیم سیم ہے لیکن زیرو ایٹ تھوڑا سا بہتر پرفارمن کر رہا ہے کیمرہ کے ٹکر آیتی ہے کہ یہاں پر بہت گہری ٹکر ہے کیونکہ کافی زیادہ سیمپلز لیے پھر جا کے کہیں سمجھ میں ہے دوستو اتنی زیادہ دفعہ میں نے دیکھا کہ کتنا زیادہ ڈیفرنس ہے لیکن ڈی لائٹ کا معاملہ ہو یہاں پر پوٹریٹ مور کا معاملہ ہو یا انڈور لائٹ کا معاملہ ہو یا لو لائٹ کا معاملہ ہو تو زیادہ تر فوٹوز میں دوستو لائٹ کیپچرنگ کا معاملہ جو ہے وہ انفلک زیرو ایٹ کا تھوڑا مجھے بہتر لگا حالانکہ می نوٹن لائٹ کافی فوٹوز میں کلینس پوائیڈ کرتا ہے زیادہ لائٹ کیپچرنگ ہے اگر نائٹ موڈ میں بھی آپ فوٹو لیتے ہیں تو انفلک زیرو ایٹ کا تھوڑا لائٹ والا ریزلٹ تھوڑا بہتر ریزلٹ اور تھوڑا کلینس والا ریزلٹ ملتا ہے لیکن لو لائٹ کا معاملہ ہے تو کہیں کہیں مجھے می نوٹن لائٹ کا ریزلٹ زیادہ بہتر لگا ہے تو لو لائٹ کے معاملے میں انفلک زیرو ایٹ تھوڑا مسئلہ کرتا ہے یہ آپ کو نیسٹ بتانا چاہوں گا باقی جو ہے ہر معاملات میں مجھے بیک کیمرہ کا معاملہ جو ہے وہ انفلک زیرو ایٹ کا زیادہ تر بہتر لگا آپ بھی ڈیسائز کر کے بتا دیں کہ کون سا بیک کیمرہ میں زیادہ بہتر ہے فرنٹ کیمرہ کی بات کریں یہاں پر کلیر ہے دوستو کہ زیادہ جو کلیر فوٹو آ رہی ہے اور پوٹریٹ موڈ کے معاملے میں کلیرنس بھی بہتر آ رہی ہے فرنٹ کیمرہ کے معاملے میں وہ انفلک زیرو ایٹ کی زیادہ بہتر ہے کیونکہ کلیرنس بھی اچھی آ رہی ہے کلر ٹون بھی فرنٹ کیمرہ کے معاملے میں انفلک زیرو ایٹ کی زیادہ بہتر ہے می نوٹین لائٹ کے فرنٹ کیمرہ میں وائٹنس ہے اور زیادہ کلیر فوٹو نہیں آ رہی لیکن آپ کو ایک ہی بات کہنا جاؤں گا کہ انفلک زیرو ایٹ کی جو پرائز ہے وہ چالیس زار روپے اور می نوٹین لائٹ کی ترہ سٹھ زار روپے تیز زار کا ڈیفرنس ہے اس حساب سے بھی انفلک زیرو ایٹ نے کیمرہ میں پرفارمس میں کافی اچھی ٹکر دی ہے ہاں می نوٹین لائٹ میں یہ تو ہے کہ گلاس بیک دیا گیا تھوڑی پریمیم فیلنگ آتی ہے ایج سکرین والا فون ہے تریسٹھ ازار کی پرائز میں کوئی اور فون نہیں ہے تو اس بات کے لحاظ سے بہت اچھا فون ہے دوستو اور کیمرہ کے لحاظ سے بھی بیک کیمرہ میں اچھا کام کرتا ہے لیکن فرنٹ کے معاملے میں زیرو ایٹ نے ون کیا اچھا اپٹیمائز کی جاتی تو کیمرہ میں اور دمدار ہو جانا تھا یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں آپ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں دونوں فون کے بارے میں کونسا بہتر ہے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا نیکسٹ ویڈیو کے لیے جاتا ہوں میں آپ سے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بات